اسلام علیکم ویفرز آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ سپیلنگ ایررز چیک کریں گے ٹھیک ہے سپیلنگ ایرر آٹومیٹک کس طریقے سے چیک کیا جاتے ہیں وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم اس لیکچر کے اندر یہ دیکھیں گے کہ گرامر مسٹیکس ان کو کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں کچھ لکھ رہا تھا وہ الفاظ تو بالکل صحیح ہے سپیلنگ اس پر کوئی مسٹیک نہیں ہے لیکن میں نے گرامرلی اس پر مسٹیک کر دیا تو اس مسٹیک کو چیک کس طریقے سے کریں گے وہ سیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چیک کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی الفاظ سوٹ نہیں کر رہا لائک ایک جگہ لکھا ہوا ہے ایجوکیشن اب آپ کو ایجوکیشن سے ملتا جلتا کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ایجوکیشن کی جگہ پہ تو وہ لفظ ہم کس طریقے سے ڈھونڈیں گے اور اس کو کس طریقے سے اپلائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کو کنوینیٹ کے نیچے ایک لائن نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی ایسے ہی شوئنگ کے نیچے اور ایسے ہی اکٹیڈمی کے نیچے دیکھیں آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے ٹک ہے یہ میں نے جان بوچھ کے یہاں پہ مسٹیکس کی ہیں تاکہ میں آپ کو جو آپشن پڑھا رہا ہوں میں بتا سکوں اس کے بارے میں لیکن جس کے نیچے بھی ریڈ لائن آئے گی اس کا مطلب کہ یہ سپیلنگ مسٹیک ہے اور جس کے نیچے گرین لائن آئے گی اس کا مطلب یہ گرامر کی مسٹیک ہے ٹک ہے مطلب یہ سپیلنگ مسٹیک نہیں ہے لیکن یہاں پہ الفاظ کوئی اور ہونا چاہیے تھا تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں ریویو میں ٹک ہے اسپیلنگ این گرامر ٹک ہے اس کا شارٹ کٹ جو ہے ایپ سیون ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو جہاں پہ ہمارا کرسر ہے اس کے نیچے سے یہ سپیل چیک آؤٹ کرنا شروع کرے گا تو میں اس کو ٹاپ پہ رکھ دیتا ہوں کرسر کو دین میں ایپ سیون یا اسپیلنگ این گرامر کو کلک کر دیتا ہوں لائک میں نے یہاں سے کلک کیا دیکھیں ہمارے سامنے یہ دیکھیں اس نے مارک کیا اور بتایا کہ کریکٹ سپیلنگ یہ ہے یہاں سے اگنور ونس کرتا ہوں تو اگر یہ ڈاکومنٹ پہ سیم سپیلنگ کئی اور لکھی ہوئی ہے تو وہ آلریڈی اس کو اگنور کر دے گا لیکن نیکسٹ والے کو اگنور نہیں کرے گا اگنور آل کو کلک کرتا ہوں تو کنوینیٹ کی یہ والی سپیلنگ پورے ڈاکومنٹ پہ جہاں جہاں لکھیے تمام کے تمام کو اگنور کر دے گا ایڈ ٹو ڈشنری کر دیتا ہوں تو لیکس ٹیم اگر میں یہی سپیلنگ لکھوں گا تو وہ اس کو مستیک تصور نہیں کرے گا اس کو مارک نہیں کرے گا ٹھیک ہے چینج کو کلک کر دیتا ہوں تو یہ اس کو چینج کر دے گا اور نیکسٹ والے کے اوپر آ جائے گا جو نیکسٹ ہماری مستیک ہے چینج آل کو کلک کر دیتا ہوں تو تمام کے تمام جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کنوینیٹ اس سپیلنگ کے ساتھ اس کو چینج کر دے گا اس سپیلنگ کے اندر لائک میں نے یہاں سے کہا چینج یہ جم کر کے یہاں پہ آیا گیا اکیڈمی دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں سپیلنگ کی مستیک نہیں ہے یہ گرامر کی مستیک ہے گرامر اس وجہ سے چیک کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس وقت چیک لگا ہوا ہے بائی ڈیفولٹ یہ چیک لگا ہوا ہوتا ہے اگر یہ چیک نہ لگا ہو تو یہ گرامر مستیک کو چیک نہیں کرے گا تو اس نے کہا یہاں پہ ہونا چاہیے تھا اکیڈمیز میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بائی اکیڈمیز ہونا چاہیے تھا یہاں سے چینج کو کلک کر دیا اس کے بعد دیکھیں شوئنگ کی سپیلنگ میں نے غلط لکھی تھی یہاں پہ تو اس نے مجھے بتایا کہ کریکٹر سپیلنگ جو ہے وہ یہ ہے میں نے کیا چینج اور اس کے بعد دیکھیں یہ بھی ایک گرامر کی مستیک ہے یہاں پہ میں نے ڈبل اسپیس دے دیا حتیٰ کہ یہاں پہ سنگل اسپیس ہونا چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ بھی کوئی مستیک نہیں ہے لیکن یہ گرامر کی مستیک ہے اس وچہ سے اس نے کہا کہ بھائی اس کو آپ کرکرلیں اس طریقے سے ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی چینج کر دیں we will سآسیے یہ بھی دیکھیں گرامر کی مستیک یہ گرامر کی مستیک ہے سپلنگ مستیک نہیں ہے تو اس نے کیا کہا کہ یہ ہونکا کریجی ہونکا चینج گردی اور اس نے کہا کہ آپ کی گرامر جو ہے کمپلیٹ چیک ہوگئے اب اس ڈاکومنٹ کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہے نہ کوئی گرامر کی مسٹیک ہے نہ کوئی سپیلنگ کی مسٹیک ہے لیکن آپ اس کو فائنل مت سمجھے گا ایک بار آپ آنکھوں سے بھی اس کو ریٹ کر لی جائے گا وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر سم ٹائم اکثر ایسا ہوتا ہے مجھ سے کہ میں نے لکھنا ہوتا ہے فرام اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے سے غلطی سے دب جاتا ہے فرام دیکھیں دونوں انگلیش کے ورڈ ہیں صحیح ہے تو اس کو وہ کیا کرے گا مارک نہیں کرے گا سپیلنگ مسٹیک کیونکہ وہ تصور کر رہا ہوں گا کہ شاید آپ نے فرام لکھا ہے یا آپ نے فرام لکھا ہے تو ایک نظر آپ اس کو مینویلی بھی چیک کر لیا کریں کہ آیا اس میں کوئی اور مسٹیک تو نہیں ہے اب چلتے ہیں ہم اگلے دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں ایڈکیشن کو اور میں نے کیا رائٹ کلک اور یہاں پہ دیکھیں ایک اپشن آرہا ہے آپ کے سامنے سانونیم سانونیم ٹھیک ہے سانونیم کیا کرتا ہے جب ہم اس کے اوپر آتا ہے تو یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے لائک آپ کچھ جو بھی ہاں پہ پسند آیا میں نے کہا دیو ٹریننگ انسٹرکشن یا لرننگ یا ٹریننگ لائک میں نے کہا مجھے ٹریننگ پسند آیا میں نے اس کو چینج کر دیا ٹریننگ پروائیڈر اکیڈمیز ان پاکستان کر دیا لائک مجھے کنوینینٹ میں نے اس کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اور سانونیم پہ آیا اس سے کہا سوٹیبل کر دیں یوسفل کر دیں میں نے کہا مجھے سوٹیبل ٹھیک لگا ٹھیک ہے تو ملتے جلتے اس سے جو بھی اس کی جگہ بیس پوسیبل آنسر ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے تو آپ چاہیں اس کو بھی یوسف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم میں اس کو اگین سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں آتا ہوں ایک ون میں پہلے اس کو ریموف کر دوں یہ باہر پر جو آ رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ اپشن ہے اسرچ اگر میں یہ ریسرچ کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے میرے سامنے ایک ٹیپ کھولا ہے یہاں پہ آ رہا ہے کہ ٹرانسلیشن چاہیے مجھے ٹرانسلیشن آل ریفرنس آل ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام میں ریسرچ کر کے دے گا مجھے انگلیش نورت امریکہ میں یو ایس میں تھیسس یہ ساری چیزیں مجھے سے ریلیٹیڈ اس الفاظ سے ریلیٹیڈ سارچ کر کے دے گا لائک میں نے کہا آل ریفرنس اور دیکھیں اس نے سرچنگ کیا کر دی سٹارٹ کر دی دیکھتے ہیں یہ کتنا ٹائم لیتا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایکسپینڈ ہو گیا اس نے مجھے یہ بتایا ہے نورت امریکہ میں یہ سوٹیبل اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور یہ ایکجیکٹیو ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یو ایس میں اس نے مجھے بتایا انگلیش اسپینش ڈکشنری میں سوٹیبل ایسے لکھا جاتا ہے یہ ساری فردر چیزیں ہیں آپ ان کو اعتمنان سے دیکھ لیجے گا اگر کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو مجھ سے پوچھ لیجے گا تھیسس یہ وہی چیز ہے کہ اس نے ملتے جلتے الفاظ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے صحیح ہے آپ ان میں سے کوئی چاہیں تو سلیک کر سکتے ہیں لائک مجھے اس کے یہ جیسے لکھا رہا ہے میٹ مجھے لائک اور اس سے ملتے جلتے الفاظ چاہیے تو میں کیا کروں گا کلک کر دوں گا تو آپ دیکھیں یہ میٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ملتے جلتے الفاظ ہیں وہ مجھے لا کے دے رہا ہے بیک جانا ہے تو بیک کو کلک کر دیں گے اگر آپ کو کوئی الفاظ یہاں پہ اس کی جگہ پہ لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آئیں گے اور انسٹ کو کلک کر دیں گے کوپی کر دیں گے بعد میں کسی بھی جگہ جا کے آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں ٹک ہے یہاں سے میں کلوز کرتا ہوں تھیسس وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے ملتے جلتے الفاظ لے کے آتا ہے میں نے بس پہلے کیا کیا تھا یہاں سے آل ریفرنس کر دیا تھا اور اس کے بعد اس نے تھیسس میں آ کے آپ کو میں نے بتا دیا تھا ملتے جلتے الفاظ ہیں یہاں بھی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب چلتے ہم آگے کی طرف رائٹ کلک کرتا ہوں میں اس پہ اس پہ ہمارے پاس آ رہا ہے لک اپ لک اپ بھی سیم وہی چیز ہے میں نے آل ریفرنس میں جا کے آپ کو بتا دیا آپ چاہیں تو نورتھ امریکہ انگلیش اسسٹینٹ بینک پہ آپ جا کے سرچ کرنا چاہیں اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی سیمپل کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس سے ملتے جلتے جتنی بھی چیزیں ہوں گی چیزیں ہوں گی یا جو چیزیں بھی ہوں گی وہ آپ کو سرچ کر کے دے دیکھا یہ بھی ٹھیک ہو گیا اب ایک اپشن میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں جس کو میں نے یہاں سے آف کیا تھا بھی ترانسلیٹ یہ بہت اپشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کھولتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے ٹرانسلیٹ ڈاکومنٹ ٹو فرنچ سہیے یہ فرانس میں اس کو اگر میں کلک کر دیتا ہوں انٹرنیٹ اس کے لئے ریکوائیڈ ہے یہ پورا کا پورا میرا ڈاکومنٹ فرنچ زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے مجھے دے دے گا ٹھیک ہے لائک یہ دیکھیں میں نے اس کو کلک کیا یہاں سے میں نے کہا سینڈ انٹرنیٹ ایکسپلور پہ یہ اوپن ہوگا لائک میں یہاں سے اس کو فل سکرین کر دیتا ہوں دیکھیں یہ اپنا پروسس لے رہا ہے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم دیتا ہے دیکھیں اس وقت یہ لوڈنگ چل رہی ہے اس کی اور یہ دیکھیں اس نے مجھے یہاں پہ دکھایا یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹرانسلیٹنگ ون پرسنٹ کہ اس نے ایک پرسنٹ ابھی ٹرانسلیٹ کیا ہے یہ مزید تھوڑا سا ٹائم اور لے گا دیکھیں سیونٹی سیکس پرسنٹ ہو گیا نائنٹی ہوا انٹیٹ پرسنٹ اور یہ دیکھیں اس نے میرا سارا کا سارا اور یہ دیکھیں میں نے جیسی کرسے تو یہاں پہ لاکے چھوڑا تو یہ مجھے دکھا رہا ہے یہ ویلکم ہے ٹردو آئیٹی پوائنٹ لکھا ہوا تھا سیم سارا کا سارا یہ دیکھیں ہور ایفیکٹ آ رہا ہے پورا آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سارا پورا ڈاکومنٹ مجھے فرنچ زبان نہیں آتی تھی لیکن میں نے سیمپل کیا کیا انگلیش کے اندر لکھا اور اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے سارا کا سارا فرنچ میں کر دیا اب میں اس کو کیا کروں یہاں سے کاپی کروں سارے کے سارے کو سلیک کر کے کاپی کروں اور وہاں پہ جا کے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اور میرے پاس بنا بنایا ہے ایک فرنچ زبان کے اندر ڈاکومنٹ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں ٹرانسلیٹ کے اوپر ٹرانسلیٹ سلیکٹیڈ ٹیکس مجھے اگر کوئی ایک چیز ٹرانسلیٹ کرنی ہے لائک اس وقت سوٹیبل سلیکٹیڈ ہے یا میں چلے میں سوٹیبل کو ہی کرتا ہوں سلیکٹیڈ صحیح ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے انگلیش اور یہاں پہ آ رہا ہے فرانس صحیح ہے کہ فرنچ کے اندر میں کہتا ہوں مجھے فرنچ کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا مجھے اس کو کرنا ہے یہاں سے ارابک میں اور یہاں سے میں نے اس کو کلک کر دیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے یہاں بھی دکھا دیا کہ فرنچ میں اس کو کیا کہتے ہیں مناسبہ صحیح ہے مناسبہ کہتے ہیں سوٹیبل کو ایک اور آپشن ہے اس میں منی ٹرانسلیٹر ارابک سیئے یہاں پہ اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو کیا ہے کہ میں جس ورڈ کے اوپر دیکھے آتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ بھی ہاور ایفیکٹ میں دکھا رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے لائک میں کوئی اور ورڈ لیتا ہوں پہ یہ دیکھیں مجھے اس کی ترانسلیشن دکھا رہا ہے اب یہاں پہ جب میں نے اس کو کلک کیا تو دیکھیں یہاں پہ صرف ارابک آ رہا تھا مجھے کوئی اور زبان چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ جاؤں گا چوز ٹرانسلیشن لینگویج کلک کروں گا یہاں آ رہی ہے ٹرانسلیٹ ٹو صحیح ہے یہاں سے لائک میں نے کہا کہ مجھے تھائی تھائی زبان میں ٹرانسلیشن چاہیے اب میں ٹریننگ کے اوپر دیکھیں وہ سرچ کر رہا ہے اور اس نے یہاں پہ لکھ کے مجھے بتا دیا کہ تھائی زبان میں اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے سمپل سا اپشن ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے بلکل بیسک سا اپشن ہے لیکن بہت ہی اچھا اپشن ہے ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں فائل کے اوپر یہاں سے ہم جاتے ہیں اپشن صحیح ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں پروفنگ کے اوپر ٹھیک ہے پروفنگ میں سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے آٹو کریکٹ اوپشن ٹھیک ہے آٹو کریکٹ اوپشن کے اوپر آئے اس میں جو ہم یہ والا ٹیپ دیکھیں گے صحیح ہے آٹو کریکٹ شو آٹو کریکٹ اوپشن بٹنس صحیح ہے اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو یہ سکرین کے اوپر نظر آئے گا لائک میں اس کو کینسل کرتا ہوں دیکھاتا ہوں میں آپ کو صحیح ہے لائک یہاں پہ میں گلتی کر دیتا ہوں صحیح ہے اور میں نے رائٹ کلک کیا تو دیکھیں یہ آٹو کریکٹ یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے لائک میں نے یہاں سے آٹو کریکٹ کر دیا کوئی بھی مسٹیک ہوتی ہے اس کو حل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ کلک کریں تو بھی آپ اس کو یہاں سے جا کے دیکھیں رائٹ کلک کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹریننگ اور اس کو کیا کر دیا آپ نے کلک کر دیا کوئی بھی غلطی ہو ایک طریقہ تو میں نے اوپر سے بتا دیا دوسرا میں بتانا بھول گیا تھا رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا لائک میں دو مسٹیک کور کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اور یہ دیکھیں میں نے رائٹ کلک کیا اکیڈمی سے لکھا ہوا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا آپشن ہے دوبارہ جاتے ہیں آپشن کے اوپر پروفنگ پہ آٹو کریکٹ پہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا کریکٹ ٹو انیشیل کیپٹل اگر یہ چیک لگا ہوا ہے آپ نے کوئی دو الفاظ بے دیہانی میں کیپٹل میں لکھ دیا تو اس کو آٹومیٹکلی اسمال کر دے گا اس کیلئے میں کیا کرتا ہوں میں ایک اگر الگ سے مایکروسوف ورڈ کی فائل کو اوپن کرتا ہوں تاکہ ایک منٹ یہ تو اوپن نہیں ہو رہی چلے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دکھتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا ایف آئی آئی کو بھی کیپٹل لکھتا ہوں آر ایس ٹی اور جیسی سپیس دیا تو وہ دیکھیں اس نے آئی کو اسمال کر دیا خودی یا یہ دیکھیں میں یہاں سے کہتا ہوں پی او یہ آپ کو صحیح نظر آئے گا پوائنٹ ٹھیک ہے تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ غلطی سے دو الفاظ جو ہیں بڑے لکھ دیں گے تو اس کو خودی اسمال کر دے گا اچھا ایک چیز دیکھیں میں جیسے یہاں پہ لارا ہوں تو یہاں پہ یہ مجھے ٹرانسلیشن اس کی شو کرے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیشن شو نہ کرے تو یہاں پہ جائیں اور دوبارہ اس کو کلک کر دیں تو یہ ٹرانسلیشن یہاں سے غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ شو نہیں کر رہا ہوں دوبارہ جاتے ہیں فائل اپشن پروفنگ آٹو کریکٹ کیپیٹل لائز فرس لیٹر آف سینٹنس سینٹنس کہاں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پہ ڈاٹ ہم لگاتے ہیں صحیح ہے وہاں پہ سینٹنس ختم ہو جاتا ہے اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو یہ سینٹنس کا پہلا الفاظ کیا کر دے گا کیپیٹل کر دے گا ہر ایک کو میں جا جا کے ابھی نہیں دکھاؤں گا آپ کو صحیح ہے آپ اس کو چیک کر لی جائے گا کیپیٹل لائز فرس لیٹر آف ٹیبل سیل ٹیبل جب ہم بنائیں گے تو ٹیبل کے اندر جو بھی پہلا الفاظ ہوگا صحیح ہے پہلا ورڈ ہوگا پہلا لیٹر ہوگا اس کو یہ آٹومیٹکلی کیپیٹل کر دے گا بی شک ہم اس کو سمال میں لکھیں کیپیٹل لائز نیم آف ڈے جیسے ہم لکھتے ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے یا جو بھی لکھتے ہیں تو دن کے جو بھی نام دوں گے اس کا پہلا جو الفاظ ہے کریکٹر ہے اس کو یہ بڑا کر دے گا کیپیٹل میں کر دے گا کریکٹ ایکسیڈنسل یوزر آف کیپس لوک مثال کے طور پہ اس کو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں صحیح ہے کینسل کیا اب یہاں پہ میں نے کیپیٹل کا بٹن دبایا ہوا ہے میں نے یہاں پہ لکھا شفٹ کے ساتھ میں نے دبایا یو اور باقی مجھے یاد نہیں رہا اور میں نے یہ اردو لکھنا تھا جیسی سپیس دیا تو دیکھیں اس نے پہلے الفاظ کو بڑا کر دیا اور باقی تمام کو چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے یہ آپشن کرتا ہے کیا ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے پہلا الفاظ بڑا لکھا چھوٹا لکھ دیا اور باقی سارا آپ نے کیپیٹل میں لکھ دیا تو اس کو نارمل کنڈیشن کے اوپر لے آتا ہے ٹھیک ہے ریپلیس ٹیکس ایز یو ٹائپ صحیح ہے یہ کچھ بنے بنائے ٹیکسز ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ لکھیں گے تو وہ آٹومیٹک اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا لائک اگر آپ یہ ٹائپ کریں گے دو دفعہ از ایکوال پھر گریٹر دین تو اس میں ٹائپ ہو جائے گا غلطی سے اگر آپ آباؤٹ کی سپیلنگ یہ لکھیں گے تو یہ بن جائے گی ٹیک ہے اے ڈبل بی او یو ٹی اس طرح کی کچھ کومن مسٹیکس ہیں جو پہلے سے یہاں پہ انہوں نے بنا کے رکھی ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس میں چینج ہو جائے گا اب دیکھیں ایک ہم خود سے بناتے ہیں لائک میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں لکھوں یو آئی ٹی پی اردو آئی ٹی پوائنٹ پورا لکھا ہوا آج ہے میں نے کہا اردو آئی ٹی پوائنٹ اور یہاں سے میں نے کہا ایڈ اوکے اب دیکھیں میں جب بھی یو آئی ٹی یہاں سے بھی اوکے کرتا ہوں یو آئی ٹی پی لکھوں گا یو آئی ٹی پی اور اس پیس دوں گا تو دیکھیں اردو آئی ٹی پوائنٹ خود ہی لکھا ہوا آگیا ٹیک ہے فائل کے اوپر آئے آپشن پہ آئے پروفنگ آٹو کرائک تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی کے بھی جو ہے ریپلیسمنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بنے بنائی ہے ٹی ایم اس طریقے سے لکھیں گے تو ٹیڈ مارک پالا ٹی ایم آئے جائے گا سیم اسی طریقے کے بہت سارے اوپشن ہیں آپ دیکھنا چاہیں اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنا ہے کسی بھی اوپشن کو آپ یہاں پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کے بٹن کو پریس کرتے ہیں وہ اوپشن ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے میں یہاں سے اس کو کینسل کرتا ہوں کینسل کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں وین کریکٹنگ سپیلنگ ان مایکروسوفٹ آفیس پروگرام یہ کیا چیز ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اگنور ورڈ ان اپرکیس بائی ڈیفولٹ جو آپ نے کیپیٹل الفاظ کے اندر لکھ رہا ہوا ہے اسپیل چیک اس کو چیک نہیں کرتا مثال کے طور پر میری جو ہیڈنگ یا ویلکم اگر میں ویلکم کی سپیلنگ غلط لکھ دوں پورا کیپیٹل میں لکھ کے یہ دیکھیں لائک میں نے یہاں پہ لکھا ڈبیو ایل سی اے ایم ای صحیح ہے تو اب اگر میں سپیل چیک کرواتا ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی بھی سپیلنگ مستیک اس میں نہیں ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ کیپیٹل کو بھی کیا کرے چیک کرے تو میں ہوں گا آپشن پہ یہاں سے دوبارہ پروفنگ اس چیک کو ہٹا دوں گا اس چیک کو ہٹا دوں گا تو وہ اپر کیس والوں کو بھی چیک کرے گا اگنور ورڈ ڈیٹ کونٹین نمبر جس پہ نمبر ہوں گے ان کو اگنور کر دے گا انٹرنیٹ کے جو ایڈریسز ہوں گے ایمیل ایڈریس یا ویب سائٹ وغیرہ ہوں گے ان کو اگنور کر دے گا جو الفاظ ہم نے دو بار لکھ دی ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے دو دفعہ لکھ دیا اردو پھر لکھ دیا اردو تو اس کو ایک ہی مجھے مارک کر کے بتا دے گا کہ بھائی یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہو صحیح ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں چیک سپیلنگ ایز یو ٹائپ صحیح ہے سپیلنگ چیک کرتا ہے کہ ہم نے گرامر لی ہم نے کوئی سپیلنگ مسٹیک تو نہیں کی مطلب جہاں پہ کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک ہے میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں ٹھوڑی دیر میں ٹھیک ہے یوز کونٹیکشوال اسپیلنگ صحیح ہے ابھی میں آپ کو ایکچلی اس کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں نیچے والے آپشن میرے ذہن میں آ رہا تھا تو دیکھیں یوز کونٹیکشنل اسپیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے لائک کہیں پہ لکھنا تھا ہیز میں نے وہاں پہ لکھ دیا ہے تو وہ مجھے مارک کر کے بتائے گا کہ یہ آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے چیک سپیلنگ ایز یو ٹائپ جیسے ہم نے یہاں پہ سپیلنگ کوئی چھوٹا لکھ دیا تھا صحیح ہے الفاظ کریکٹر چھوٹا لکھ دیا تھا تو یہ اگر چیک لگا ہوا تو یہ اس کو چیک کر کے مجھے بتا دے گا کہ دیکھیں گرامر کی مسٹیک ہے آپ اس کو ٹھیک کر لیں بڑا کر لیں یا اس کو چینج کر لیں پھر مارک گرامر ایرر ایز یو ٹائپ گرامر ایرر کو مارک کر کے ہمیں دکھائے کے نہیں دکھائے گرین کلر کے اندر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا چیک گرامر ویڈ سپیلنگ یہی چیک لگا ہوا ہے کہ گرامر کو سپیلنگ کے ساتھ میں چیک کرے ٹھیک ہے ایکسپشن فور دیکھیں یہ صرف اسی فائل کے اوپر اپلائی ہوگا جو اس وقت ہمارے پاس کھلی ہوئی ہے تمام کے تمام پر اپلائی کرنا تو آل نیو ڈاکومنٹس کو میں کلک کر دوں گا تمام کے تمام نئے ڈاکومنٹس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی ہائیڈ سپیلنگ ایرر ان ڈی ڈاکومنٹ آن لی اور ہائیڈ گرامر ایرر ان ڈیس ڈاکومنٹ آن لی ٹھیک ہے اس کو اگر میں دونوں کو چیک لگا دیتا ہوں تو وہ پھر ہمیں مارک کر کے نہیں بتائے گا کہ بھائی آپ نے ہاں پر مسٹیک کی ہے جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ جو آپ کو وہ ریڈ کلر کا سائن دے رہا تھا اور گرین کلر کا سائن دے رہا تھا وہ آپ کو سائن یہ شو نہیں کرے گا یہاں تک بات کلیر ہوگی ہوگی اب ذرا ہم چلتے ہیں اپنا کسٹومائزیشن کی طرف ٹھیک ہے کسٹومائزیشن چلے میں یہی سے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جنرل کا ٹیپ ہے شو منی ٹول بار آن سلیکشن صحیح ہے یہ چیک لگا ہوا ہے تو منی بار سلیکشن ٹول بار آئے گا وہ کیا ہے میں اس کو سلیک کرتا ہوں تو یہ والا جو ہمارے پاس اپشن آ رہا ہے ہور ایفیکٹ آ رہا ہے وہ چیک نہیں لگا ہوا ہوگا تو یہ ہمارے پاس دسپلی نہیں ہو رہا ہوگا انیبل لائف پریو یہ کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی سلیک کرتے ہیں میں اس کا سائز یہاں سے انکریز کر رہا ہوں تو دیکھیں مجھے پریو دکھا رہا ہے صحیح ہے اگر وہ چیک نہیں لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پریویو نہیں دکھائے گا صحیح ہے کلر سکیم اس کو ہم بعد میں جا کے دیکھیں گے پرسنلائز یور کاپی آف مایکروسافٹ آفیس اس کو بھی باید بعد نہیں دیکھیں گے ہم لیکن فیلال میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں جب ہم ٹریک چینجز کو پڑھیں گے تو یہ آپشن اس وقت ہمیں بہت زیادہ کام آئے گا مارک کرنے میں ہمیں ٹیک کرنے میں کہاں پہ ایک چینجنگ کس نے کیا اوپن ایمیل اٹیچمنٹ ان فل سکرین ریڈنگ ویو کہ جب بھی کوئی اٹیچمنٹ ہم ایمیل سے کھولیں گے ڈائریکلی سہیے تو وہ فل سکرین ریڈنگ ویو میں کھلے اگر میں اس کو چیک لگا دیتا ہوں تو وہ فل سکرین کے اوپر کھلے گی فل سکرین ریڈنگ ویو جیسے میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ویو پڑھائے تھے پرنٹ لیا اوٹ ٹائپ وغیرہ کیسے یہ تو اگر میں اس کو چیک لگا دیتا ہوں تو وہ پرنٹ لیا اوٹ کے اوپر نہیں لائے گا بلکہ فل سکرین کے اوپر مجھے اس کو اوپن کر کے دیکھا ٹک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں ایڈوانس کے اوپر یہاں پہ بہت سارے اوپشن ہیں میں آپ کو کچھ اوپشن بتاؤں گا باقی اوپشن کو آپ کیا کرنا ہے خود دیکھ لینا ہے اگر کوئی اوپشن آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس کے لئے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا سہی ہے ٹائپنگ ریپلیس سے سلیکٹیڈ ٹیکس اس کو بھی میں جا جا کے آپ کو نہیں لکھاؤں گا کہ اس سے کیا ہوتا ہے میں سمپل بتا دوں گا میری بات کو ذرا دھیان سے سن لیجئے گا تو سمجھ آ جائے گی آپ کو ٹائپنگ ریپلیس سلیکٹیڈ ٹیکس اگر کوئی ٹیکس سلیکٹیڈ ہے اور میں ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہوں تو وہ سلیکٹیڈ ٹیکس کو مٹا دے گا اور نیا ٹیکس کیا کرے گا لکھنا شروع ہو جائے گا اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو اگر نہیں لگا ہوا تو پھر وہ ڈائریکل اس کو مٹھائے گا نہیں بلکہ جو آپ ٹائپ کریں گے وہ نئے سرے سے اس کے آگے ٹائپ کرنا شروع کر دے گا ون سلیکٹنگ آٹومیٹلی سلیکٹ انٹائر ورڈ صحیح ہے یہ کیا ہے کہ سم ٹائپ آپ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ورڈ ہے آپ دو الفاظ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا سلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیک لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے اگر اس چیک کو ہٹا دیں گے تو وہ پورا کا پورا سلیکٹ نہیں ہوگا جتنا آپ نے سلیکٹ کیا ہوتنے ہی سلیکٹ ہوگا سلیکٹ کے کسی بھی ٹیکس کو جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں ماؤس کا بٹن دبا کے رکھے اور ڈریک کر کے اس کو ہم کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یوز کنٹرول کلیک ہائپر لنک کسی کو دیتے ہیں ہم سائٹ کو مطلب کہ اس کو کلک کریں تو یہ پیج کھل جائے ویب سائٹ کا اس کے لیے یوز سمارٹ پیراگراف سلیکشن وہی جو ڈبل کلیک اور ٹرپل کلیک ہم کرتے ہیں سلیکٹ کے لیے سلیکٹ میں جا کے آپ دیکھ لی جائے گا جس میں میں نے آپ کو فورمیٹنگ پیراگراف اور ٹیکس میں بتایا تھا تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی وجہ سے کام کرتا ہے ڈبل کلیک ٹرپل کلیک اس کی وجہ سے سلیکٹ ہوتا ہے یوز سمارٹ کر سنگ وہی سارا اسی اگر آپ اس لیکچر کو سنیں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سمپل نیچے میں جم کرتا ہوں باقی اپشن آپ دیکھ لیجئے گا امپورٹڈ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیسٹنگ ویچ سیم ڈاکومنٹ اگر ہم کوئی چیز سیم ڈاکومنٹ میں ایک جگہ سے کاپی کر کے نیچے جگہ نیچے والی جگہ پہ پیسٹ کریں کیپ سورچ فارمیٹنگ تو مطلب کہ جو اس کا فارمیٹ ہے مطلب وہ بولڈ اٹائلی جو فاؤنٹ ہے اس کو ایز اٹیز ہی رکھے صحیح ہے رائٹنگ اسٹائل وغیرہ پیسٹنگ بیٹوین ڈاکومنٹ اس کو میں کر دیتا ہوں مرچ فارمیٹنگ صحیح ہے کہ میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں کسی دوسرے ڈاکومنٹ میں پیسٹ کرتا ہوں تو اس ڈاکومنٹ کی جو رائٹنگ اسٹائل ہے جو فاؤنٹ اسٹائل وغیرہ ہے جو چیزیں اس کے ساتھ یہ کیا ہو جائے مرچ ہو جائے ٹھیک ہے تو پھر مجھے جا کے چینج نہیں کرنا پڑے گا ڈائریک میں کاپی کروں گا اور وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دوں گا پیسٹنگ بیٹوین ڈاکومنٹ ویڈ اسٹائل ڈیفینیشن کانفلیکٹ صحیح ہے اسٹائل اسٹائل کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیفرین ٹائپ کے اسٹائل ہوتے ہیں ان کو مرچ کرنا ہے یا کیپ سورس فارمیٹنگ رکھنا ہے یا یوز دسٹینیشن اسٹائل بائی ڈیفولٹ یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے کاپی کریں گے اور دسٹینیشن کے اوپر آپ کا جو بھی اسٹائل ہوگا اس کے مطابق یہ کیا ہو جائے گا ایک جسٹ ہو جائے گا صحیح ہے پیسٹنگ فروم ادر پروگرام کسی بھی دوسرے پروگرام سے اگر آپ اس میں پیسٹ کریں تو میں اس کو بھی کہتا ہوں مرچ کر دے دوسرے پروگرام سے میں نے کوپی کر کے لئے آئے لائک نوٹ پیٹ سے میں نے کوپی کیا اور اس میں جا کے پیسٹ کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پھائی فارمیٹنگ کو کیا کریں مرچ کر دے ملتا جلتا بنا دے اس کے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہاں سے کر سکتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ رکھیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں شو بیک گراؤنڈ کلر ہیں این ایمیجز ان پرنٹ لی آؤڈ ویو کے بیک گراؤنڈ میں جو کلر ہے اور ایمیج شو کرے شو تو ہوگی لیکن پرنٹ نہیں ہوگی اسی طریقے سے یہ ڈاکومنٹ کا جو ٹیک سے اس کو ریپ کر کے دکھائے صحیح ہے شو پکچر پلیس اولڈر پکچر پلیس اولڈر بھی بتائے ہمیں صحیح ہے اس کو بھی آگے چل کے ہم دیکھ لیں گے کیا ہے صحیح ہے اس کے بعد میں نیچے آتا ہوں ڈسپلی یہ اپشن یہ اپشن میں آپ کو پہلی کلاس میں بتانا چاہتا تھا لیکن میں نے کہا چلیں میں نے ایک ترتیب سیٹ کی تھی کہ میں چاہے کوئی چیز رہ جائے لیکن میں اس کو اس اس کے لحاظ سے پڑھاؤں گا جیسے لیکم میں فارمیٹنگ پڑھا رہا ہوں تو اس میں فارمیٹنگ کے سارے آپشنز بتاؤں گا سیٹنگ بتا رہا ہوں الائیمنٹ بتا رہا ہوں تو اس میں الائیمنٹ کے سارے آپشن بتاؤں گا یہ ماہ نیچب نہیں بتایا شروع میں عاد ہوگا میں نے آپ کو جانتا ہا تھا فائلوس ریسنڈ کے اوپر یہاں پر آپ کو فائلز جتنی بھی ہم نے کھولی ہوتی ہیں ہمیں سے شروع ہوری ہوتی ہے تو یہاں لیکن تھے ٹوٹل اپشن پہ یہاں پہ آیا ہے ڈسپلی ایڈوانس پہ سوری ڈسپلی پہ چلا ہیا تھا میں اور یہاں سے میں آیا ہے ڈسپلی تو دیکھیں یہاں بھائی شو دیز نمبر آف ریسن ڈاکومنٹ ٹونٹی فائی بائی ڈیفولٹ یہ کتنے ہمیں دکھائے گا ٹونٹی فائی دکھائے گا اور میکسیما ہم کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں اس کو پچاس تک لے کے جا سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں رولر یہ جو سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انچز میں اس کو اگر سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹ وغیرہ میں آپ کو کرنا ہے تو اس کیلئے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ہاں شو آل ونڈو ان ٹاسک بار ٹاسک بار کے اندر آپ کو ساری کی ساری ونڈو یہ شو کرے گا ٹھیک ہے شو شوٹ کٹ کی ان سکرین ٹپ صحیح ہے جب ہم کسی بھی آپشن کے اوپر آتے ہیں تو وہ ہمیں اس کا شوٹ کٹ دکھاتا ہے صحیح ہے ورٹیکل اور ہوریزنٹل سکرول بار یہ اس طریقے سے یہ جو ہمارے پاس سکرول بار تھے دونوں یہ شو ہو نہ ہو ان کو بھی آپ چاہیں تو یہاں سے ہٹا سکتے ہیں باقی پرنٹ ان بیک گراؤنڈ ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ اس میں دیکھتا ہوں کوئی آپشن کام کا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں فیلال تو اس میں اور مجھے کوئی آپشن کام کا نہیں لگ رہا باقی یہ ہے کہ آپ ہر آپشن کو دیکھ لیجے گا میں انبلی میں آپ کو ایک ایک آپشن کے بارے میں نہیں بتا سکتا اگر آپ کو کوئی انڈیویجلی آپشن کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھے ای میل کر دیجئے گا یا میرے فیس بک پیچ کے اوپر آپ مجھے میسج کر دیجئے گا میں آپ کو اس آپشن کے بارے میں ڈیٹیل سے الگ سے میسج کر دوں گا کوئی انیمیشن بنا دوں گا آپ کو اس کے بارے میں میں بتا دوں گا ٹھیک ہے یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا اب فائل کے اوپر ہم آتے ہیں ڈسپلی کے اوپر ٹھیک ہے ڈسپلی پہ ہاں شو وائٹ اسفیس بیٹوین پیج ان پرنٹ لی آؤٹ ویو سہی ہے بیک گرانڈ ہمیں وائٹ دکھا رہا ہوتا ہے اسپیسز وغیرہ بھی ہمیں وائٹ دکھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں بیچ میں کوئی ڈاٹ وغیرہ کچھ اس طرح کا نہیں دکھا رہا ہوتا چیک ہٹا دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہمیں لائک دیکھیں پوری ڈیٹیل آ رہی ہے نیچے اس کو آرام سے پڑھ لیجے گا شو ہائی لائٹ مارک جو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا یہ بھی میں آپ کو پیچھے پڑھا چکا ہوں اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو ہائی لائٹر ہمیں شو کرے گا درگر یہ شو نہیں کرے گا شو ڈاکومنٹ ٹول ٹپ آن ہور صحیح ہے وہی جو ہم سلیک کرتے ہیں صحیح ہے تو اس کے اوپر یہ ٹول ایفیکٹ ہور ایفیکٹ آئے یا نہ آئے ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے میں نے فارمیٹنگ کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھا دیتا ہے کہاں پہ انٹر دیا گیا ہے کہاں پہ ٹیپ دیا گیا ہے کہاں پہ اسپیس دیا گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹیپ کا یہ نشان ہے اسپیس کا یہ نشان ہے جہاں پہ پیراگراف انٹر دبائے گیا ہے وہاں پہ یہ نشان ہے ہیڈن ٹیکس کا یہ نشان ہے یہ سارے کے سارے نشان آپ کو بتا rhaی ہیں اگر میں اس کو کلک کر دوں گا تو اس سارے کے سارے مجھے سائن شو کر دے گا وہی کام جو میں یہاں سے اس کو دبا کے کرتا تھا سیم میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں ٹیک ہے یہاں میں سمپل یہ چاہتا ہوں کہ میجھے صرف انٹر کہیں دکھائے جہاں پہ انٹر ڈبایا جاتا ہے سہیے میں نے اس کو چیک لگایا immigہ آکے اپسمپل مجھے صرف وہ جگہ دکھا رہا ہے جہاں پہ میں نے انٹر ڈبایا تھا کہ ہی نے نہیں دکھا رہا کہ caminhoNvij tab کہوں پہ دبایا تھا یا کوئی اور سکری میں نے کہاں پہ دبائی تھی فیلٹ ماؚم ب اپنئی میں jako نزر کی نہیں دکھا رہا ہے ہٹانا ہے آپشن پہ آئے ڈسپلی پہ آئے ہٹایا اور اوکے کر دیا پرینٹ ڈرائنگ کریٹیٹڈ ان ورڈ سارا کا سارا جو ڈرائنگ وغیرہ ہم نے کیا ہے جو ٹیکس وغیرہ لکھا ہے وہ سارا کا سارا پرینٹ کرے پرینٹ ڈاکومنٹ پروپرٹیز ڈاکومنٹ کی پروپرٹیز کو پرینٹ کرے سہیے پروپرٹیز میں ابھی اس کو کینسل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں پرینٹ بیک گراؤنڈ کلر ہیں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کے کلر اور امیجز بھی پرینٹ کرنی ہے تو آپ اس آپشن کو کیا کر دیں گے کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے ڈاکومنٹ پروپرٹیز آپ نے پرینٹ کرنی ہے تو اس کو چیک لگا کے اوکے کر دیں گے ڈاکومنٹ پروپرٹیز کیا ہوتی ہے فائل کے اوپر آئے آپ یہ دیکھیں کہا گیا انفو ٹھیک ہے انفو کے اوپر ہوں میں اور یہ دیکھیں یہ پروپرٹیز ہے یہ آپ نے پرینٹ کرنی ہے یعنی کرنی اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ سائز اتنا ہے اتنے پیجز ہے اتنے الفاظ ہے اتنے منٹ میں ہوا ہے ٹائٹل آپ نے دینا ہے ٹیکس دینا ہے کمنٹس کو ہی دینا ہے یہ ساری کی ساری کس نے یہاں اس کو جنریٹ بنایا ہے یہ اگر آپ کو پرینٹ کرنا ہے تو آپ اس کے لئے چیک لگا دیتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے پرینٹ ہو جائے گا ٹیک ہے اس کے بعد ایک اور امپورٹٹ آپشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں اس کو ہٹا دوں ذرا یہ جو سائن شو ہو رہا ہے پیج سیٹ اپ صحیح ہے پیج سیٹ اپ پہ مثال کے طور پہ آپ کا بہت سے اس کو سیمپل لیٹر ہیڈ کے اوپر ہی پرینٹ لینا ہوتا ہے جب بھی کوئی ڈاکومنٹ ٹائپ کرتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے جب بھی مائکروس آف ورڈ کھولتا ہے اس میں ٹائپ کرتا ہے پھر آپ کو کال کرتا ہے ادھر آو بھائی مجھے اس کی سیٹنگ کر کے دو لیٹر ہیڈ کے اوپر میں اس کا پرینٹ آؤٹ نکالوں گا بار بار آپ کو کیا کرتا ہے بھلاتا ہے بار بار آپ بھی تنگ ہوتے ہو آپ کام کر رہے ہوتے ہو آپ منع بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اس چیز سے جھان چھڑانے کے لیے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں نیکس ٹائم آپ کا باس جب بھی مائکرو سوپ ورڈ کو کھولے گا اور ریڈی اس میں تمام کی تمام سیٹنگ ہوئی ہوگی سیمبل وہ ٹائپ کرے گا اور اس کے بعد کیا کرے گا پرینٹ آؤٹ نکال لے گا اور وہ لیٹر ہیڈ کے اوپر ہی پرینٹ آؤٹ آ جائے گا اس کے لیے لائک یہ دیکھیں یہ سارے آپشن تو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ نے سیٹنگ کرنی ہے کہ میں کسٹم سیٹنگ میں جا رہا ہوں میں آپ کو یہاں سے نہیں بتا رہا کوئی بھی چیز میں یہاں پہ جاتا ہوں پیج سیٹ اپ یہ چیز اگر کسی نے سمجھنی ہو تو وہ میرا فارمیٹنگ والی کلاس جو ہے دیکھ لیں جس میں میں نے ٹیکس کی اور پیج کی فارمیٹنگ بتایا ہے یہاں پہ میں نے کہا لائک میرا لیٹر ہیڈ لوگو میرا دو انچ کے بعد نیچے سے مجھے پرینٹنگ چاہیے اور ڈیڑھ انچ مجھے جو ہے ٹاپ سے مجھے گیا ہے باٹم سے سوری ٹاپ کا میں نے باٹم سے ڈیڑھ انچ کی جگہ چھوڑ کے پرینٹ کریں لیٹھ سے میں نے کہا لائک پوائنٹ سیون فائف کی جگہ اور رائٹ سے بھی میں نے کہا پوائنٹ سیون فائف کی جگہ چھوڑیں اس کے بعد میں نے کہا جو میرا پیپر کا سائز ہے وہ لائک اس کی ورث جو ہے وہ آٹھ انچ ہے اور ہائٹ اس کی دس ہے ٹھیک ہے یہ میرے لائٹر ہیٹ کا ایسیمپل کے طور پر وہ یہ سائز ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں مارجن پہ آؤں پیپر پہ آؤں یا لی آؤٹ پہ آؤں نیچے آپ کو یہ اپشن ایک نظر آرہا ہے سائٹ ایس ڈیفولٹ اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں آپ کو ایک وارننگ دکھا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اس کو یس کرتے ہیں تو جب بھی آپ کھولیں گے تو آپ کے پاس یہی مارجن سیٹ ہوگا یہی پیج سیٹ ہوگا سب چیزیں یہی سیٹ ہوں گی اگر آپ نو کر دیں گے تو آپ ریٹین آ جائیں گے نارمل ویو میں آ جائیں گے میں آپ کو یس کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یس کیا اور یہاں سے اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے سیو نہیں کر رہا فائل پہ آتا ہوں سوری میں نے پورے ہی پروگرام کلوز کر دیا یہاں سے آیا مائکرو سوفٹ آفیس اور یہاں پہ دیکھیں نئی فائل میں نے لے ہوئی ہے اگر میں جاتا ہوں پیج لیا اوٹ پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں بائی ڈیفولٹ یہ دکھا رہا مجھے ٹاپ پہ دو انچ کی جگہ چھوڑی ہے باٹم پہ 1.5 کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں 0.75 0.75 اور یہاں سے اگر میں سائز دیکھوں صحیح ہے یہاں پہ اس وقت مجھے یہ سائز شونی کر رہا تو میں یہاں سے جا کے دیکھ سکتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سائز آ رہا ہے ٹھیک ہے 8 انچ کی ورت ہے اور 10 انچ کی کیا ہے ہائٹ ہے دوبارہ سے اگر مجھے سب کچھ نارمل کرنا ہے میں یہاں سے جاتا ہوں میں نے کہا لیٹر صحیح ہے مارجن بائی ڈیفولٹ ایک انچ ہوتا ہے یہاں سے بھی بائی ڈیفولٹ ایک ایک انچ ہوتا ہے سب جگہ ٹھیک ہے اور میں نے یہاں سے سیٹر ڈیفولٹ کیا یا ایس کیا اور میں اپنی نارمل کنڈیشن کے اوپر واپس آ گیا صحیح ہے تو یہ ایک بہت اچھا اپشن ہے اگر آپ کا باس آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے بلاتا ہے کہ بھائی اس کی سیٹنگ کر دو مجھے یا آپ کے آفسس میں کوئی بھی ایک بند ہے وہ بار بار آپ کو بلاتا ہے کہ مجھے اس کو لیٹر ایٹ کے اوپر سیٹ کر کے دو ٹھیک ہے تو آپ ایک دفعہ جا کے اس کے کمپیوٹر پر یہ کام کر دیں اور دین آپ کی جان چھوٹ جائے گی دوبارہ وہ آپ کو کال نہیں کرے گا سیمپل وہ ٹائپ کرے گا اور پرنٹ آؤٹ لے لے گا اب میں آپ کو کوئی ایکسس کے بارے میں بتا دیتا ہوں لائک کوئی ایکسس جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس کو کسٹمائز کرتے ہم لوگ لائک یہ دیکھیں یہاں پہ میں آیا مجھے اوپن کا بٹن چاہیے میں نے سیمپل یہاں سے کلک کر دیا اوپن کا بٹن یہاں پہ ایڈ ہو گیا اسی طریقے سے میں آیا لائک مجھے چاہیے کوئی پرنٹ یہ آگیا لیکن دیکھیں اگر مجھے کلوز کا بٹن چاہیے یا مجھے زوم کا بٹن چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آ رہا یا میں کہتا ہوں کہ فائل کے اوپر یہ کلوز کا بٹن ہے یہ مجھے یہاں پہ شو تو دیکھیں یہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو دیکھیں کسی بھی چیز کو کوئیک ایکسز میں ایڈ کرنے کے لئے آپ اس پہ جائیں لائک مجھے زوم کا اپشن چاہیے یا میں کہتا ہوں ہینڈٹ پرسن زوم والا میں نے رائٹ کلک کیا ایڈ ٹو کوئیک ایکسز ٹول بار اور وہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا میرے سامنے ٹھیک ہے ریموف کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ میں آیا ہوں یہاں پہ مجھے اپشن نظر نہیں آ رہا ریموف کرنے کے لئے کیا ہے آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ ریموف کو کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے سامنے سے ریموف ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے جو بھی یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اس کو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اب آتے ہیں ہاں سہیے لائک کلوز کا بٹن ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ کلوز کا بٹن سکرین پہ کئی پہ بھی شہ نہیں ہو رہا مجھے کلوز کا بٹن تو یہاں پہ یہاں پہ رائٹ کلک کر رہا ہوں تو رائٹ کلک بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب مجھے کلوز کا بٹن چاہیے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ آؤں گا کلک کروں گا یہاں سے جاؤں گا مور کمانڈ ٹھیک ہے مور کمانڈ کے اوپر آیا اور دیکھیں ایک ایک ایکسز میں جو اسکرین کے اوپر موجود ہیں اس وقت وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں آیا یہ سارے اسینڈنگ آرڈر میں ہے اے ٹو زیڈ اے والے پہلے ہیں پھر بی والے پھر سی والے دیکھیں یہاں پہ مجھے کلوز نظر نہیں آ رہا تو یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو آ رہا ہے چوز کمانڈ فروم اور نیچے آ رہا ہے پاپلر کمانڈ یہاں پہ صرف وہی کمانڈ نظر آ رہی ہیں جو پاپلر ہے اگر میں یہاں سے کھول کے آل کمانڈ کرتا ہوں آل شو ہو جائیں گی میں کہتا ہوں مجھے فائل ٹیب فائل کے ٹیب والی کمانڈ چاہیے فائل کے ٹیب والی پہ گیا اور یہ دیکھیں اسینڈنگ آرڈر میں ڈائریک کلوز کا بٹن مجھے نظر آ رہا ہے میں نے کا ایڈ کلوز کا بٹن ایڈ کر دیا میں نے لائک مجھے نیو کا بٹن چاہیے تھا نیو کا بٹن ایڈ کر دیا اب یہ ایڈ تو ہو گئے اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے یہاں پہ نیو کا نظر آئے اس کے بعد کلوز کا اس کے بعد سیف کا پھر انڈو ریڈو یا کوئک پرنٹ وہ چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سلیک کیا اس کے بعد یہاں سے دیکھیں میں اس کو ٹاپ پہ لے کے گیا نیو پر آ گیا صحیح ہے پھر اس کے بعد میں نے کلوز کو سلیک کیا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اوپن والا جو ہے یہ اوپر چلا جائے یہ دیکھیں یہ غلطی سے اوپر آ گیا اب مجھ اس کو نیچے چاہیے سلیکٹڈ ہے میں نے یہاں سے نیچے لے آیا اور یہاں سے میں نے اوکے کر دیا اب دیکھیں آپ کے سامنے نیو بھی ہے کلوز اوپن بھی ہے کلوز بھی ہے سیف بھی ہے سارے کے سارے کسی کو بھی سکرین سے کے اوپر سے ہٹانا ہے رائٹ کلک کریں ریموف کر دیں یا پھر آپ یہاں پہ جائیں مور کمانڈز پہ جائیں کلک کریں اور یہاں سے ریموف لائک یہ دیکھیں ریموف اور یہ ریموف اس طریقے سے اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے اب میں جو آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ شارٹ کٹ ہے کی بورڈ کے شارٹ کٹ میں ایک شارٹ کٹ جنریٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ لائک یہ اورینٹیشن کا کہ میں کی بورڈ کے اوپر سے کوئی ایسا بٹن شارٹ کٹ کا سیٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ جب میں وہ اس کو پریس کروں تو یہ لینڈسکیپ میں ہو جائے ٹھیک ہے آٹومیٹک تو وہ کیسے کریں گے فائل کے اوپر آئے آپشن پہ آئے یہاں پہ ہمارے پاس ہے کسٹومائز ریپن ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آگے کی بورڈ شارٹ کٹ میں کسٹومائز صحیح ہے اب دیکھیں جس اوپشن کے بارے میں میں بات کر رہا تھا وہ پیج لی آؤٹ کے ٹیپ میں تھا ٹھیک ہے لائک میں یہاں سے آیا اور یہاں پہ مجھے جا کے اس اوپشن کو ڈونڈنا پڑے گا لائک میں جا کے دیکھتا ہوں وہ اوپشن کہاں پہ ہے پیج سیٹ اپ لی آؤٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے اپشن ہیں آپ کو جو بھی لینا ہے لائک چلے میں یہ مارجن کا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کی بورڈ کے اوپر سے کنٹرول کے ساتھ ایس کا بٹن پریس کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے مجھے بتایا کرنٹلی آسائنڈ ٹو فائل سیو کہ یہ جو شارٹ کٹ آپ بتا رہے ہیں یہ تو آلریڈی فائل سیو کے ساتھ سیلیکٹڈ ہے صحیح ہے اگر میں اپلائی کر دوں گا تو کنٹرول ایس سے فائل کو یہ سیو نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا مجھے مارجن شو کرے گا ٹھیک ہے تو میں اس کی جگہ ڈیفرنٹ لے لیتا ہوں میں نے اس کو کیا میں نے کہا ایلٹر کنٹرول ایس صحیح ہے تو یہ دیکھیں پھر اس نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ تو آسائن ہے بھائی ڈاک سپلیٹ ڈاکومنٹ کو سپلیٹ کرنے پہ پھر میں اس کو ریموو کرتا ہوں پھر میں نے آیا کنٹرول شیفٹ ایس سوری میں پہلے اس کو مٹا دوں سارے کو سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا میں نے کہا کنٹرول شیفٹ ایس آپ دیکھیں یہ دیکھا رہا ہے سٹائل ایپل پین کے اوپر یہ بھی سیلیکٹیڈ ہے آپ بندے کیا کرے دو چار بار آپ ٹرائی کیجئے گا اگر اس کو چینج کرنا ہے آپ نے صحیح ہے تو یہاں سے آسائن کو کلک کر دیں اگر چینج نہیں کرنا صحیح ہے تو پھر آپ کو ہی دوسرا اپشن دیکھیں لائک میں اس کو بالکل ہی آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں میں کہتا ہوں کنٹرول شیفٹ اب میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں شاٹ کٹ سیٹ کرنا لائک مجھے جو ہے شاٹ کٹ سیٹ کرنا ہے مارجنس کا صحیح ہے یہ والے میں کوئی بھی کی بورڈ کے اوپر سے ایک بٹن دباؤں اور یہ میرے سامنے اپشن ایکٹیویٹ ہو جائے تو شاٹ کٹ کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے فائل کے اوپر آئے اپشن پہ آئے کسٹمائز ریبن یہاں پہ دیکھیں کی بورڈ شاٹ کٹ میں نے یہاں سے کہا کسٹمائز اور یہاں سے میں نے لائک لیا پیچ لیاؤڈ میں غالبن آئے گا جو اپشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں پیچ لیاؤڈ ٹیب ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آئے اور میں نے یہاں سے لائک کہا پیچ سیٹ اپ مارجن اور میں نے اس کو کہا کہ جب بھی میں اپنے کی بورڈ کے اوپر سے کنٹرول شیفٹ ڈ کا بٹن دباؤں تو یہ والا اپشن مجھے ظاہر ہو جائے لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک پرابلم یہ آ رہے ہیں کہ یہ مجھے دکھا رہا ہے کرنٹلی انسائن اسائن سوری انسائن کہہ رہا ہوں کرنٹلی اسائن ٹو ڈبل انڈرلائن کہ اگر آپ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ڈبل انڈرلائن ہوگا تو اس چیز کو اپلائے کرنے سے پہلے چیک کر لی جائے گا کہ یہ کسی اور کو اسائن تو نہیں ہے ٹھیک ہے چیک کر لی جائے گا لائک میں اس کو اسائن کرتا ہوں میں نے کہا کنٹرول الٹر کیو سوری میں اس کو ریموف کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹرول الٹر کیو صحیح ہے یہ کہہ رہا سیمبل فاؤنٹ پہ ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے چینج کر لیں اگر نہیں چینج کرنا صحیح ہے تو پھر نئے آپ لائے کریں میں ایک دو ٹرائی اور کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ الٹر کے ساتھ جب میں ایم کا بٹن دباؤں سوری میں یہ تیسری بار ہو گیا میں اس کو مٹانا بھول گیا الٹر کے ساتھ میں ایم کا بٹن دباؤں تو یہ میرے سامنے کیا ہے مارجن آ جائے دیکھیں یہ کسی کے ساتھ بھی اسائن نہیں ہے میں نے کر دیا اسائن تو اب اس نے مجھے دکھا دیا دیکھیں الٹر ایم جو ہے اس کا شورٹ کٹ ہے اسی طریقے سے دیکھیں فائل کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو کچھ ٹیپس کے اندر یہاں پہ ہمیں شورٹ کٹ نظر آ رہے ہوں کہ فائل کلوز کا کوئی نہیں ہے فائل ایکزٹ کا کوئی نہیں ہے فائل نیو یہاں پہ کوئی شورٹ کٹ نہیں دکھا رہا فائل اوپن کا ہمیں شورٹ کٹ دکھا رہا ہے دیکھیں کنٹول اے ہے یا کنٹول ایف ٹویل دبائیں یہاں الٹر کنٹول پلس ایف ٹو دبائیں گے تو فائل اوپن والا شورٹ کٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ہم نے ابھی سیٹ کیا الٹر کے ساتھ ایم کا بٹن میں یہاں سے کلوز کیا ہوکے الٹر کے ساتھ میں نے ایم کا بٹن دبائیا تو دیکھیں یہ مارجن والا ٹیپ میرے سامنے اوپن ہو گیا اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں شورٹ کٹ سیٹ کرتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بہت سارے اپشن ہیں جو شورٹ کٹ اپلائے کرنا چاہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آج کا لیکچر کوئی زیادہ ہی لمبا ہو گیا کیونکہ میں نے اس میں دو چیزیں آپ کو ملا کے پڑھا دیئے ہیں ایک تو آپ کا ڈاکومنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو موڈیفائی کرنا دوسرا پروف ریڈنگ دونوں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ کیبورڈ شورٹ کٹ کے بعد ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں فائل پہ آئے آپشن اور یہاں پہ دیکھیں کسٹومائز ریبن صحیح ہے یہاں پہ دیکھیں جن کے سامنے چیک موجود ہیں وہ سکین پہ اویلیبل ہیں جن کے سامنے موجود نہیں ہے وہ سکین پہ اویلیبل نہیں ہے لائک ڈیویلپر کا ٹول اس وقت اس سکین کے اوپر موجود نہیں ہے میں اس کو چیک لگاتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے سامنے ڈیویلپر کا ٹول آ گیا اگر کسی نے ایکس ایمل فار میٹ وغیرہ اس میں انیبل کرنا ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیویلپر کا ٹول استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے فائل کے اوپر گئے آپشن کسٹومائز ریبن ہٹانا ہے کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے ہٹ جائے گا یہ تو ہو گیا بنے بنائیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں خود سے ایک ٹیپ کو کریٹ کرنا اس وقت دیکھیں ہم کسٹومائز ریبن کے اندر من ٹیپ کے اوپر ہیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک ٹیبل بنانا ہے مطلب ٹیپ بنانا ہے لائک انسرٹ کے بعد بنانا ہے یا انسرٹ سے پہلے بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے انسرٹ کو کلک کیا میں نے کہا نیو ٹیپ ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ ٹیپ کا بتا دیا میں نے یہاں سے رینیم کیا میں نے اس کو نام دے ریا اردو آئی ٹی پوائنٹ یہ ٹیپ کا نام دے دیا میں نے یہ گروپ کا نام ہے اس کو میں نے یہاں سے رینیم کیا اور میں نے یہاں سے کہا کسٹم ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے یہ جو نیچے یہ نام لکھا ہوا آتا ہے جیسے اس میں کوڈ لکھا ہوا آ رہے یہ گروپ کا نام ہے جو میں آپ کو پہلی کلاس میں بتا چکا ہوں صحیح ہے یہ ہمارا مین ہو گیا اس کو فیلال میں اوکے کرتا ہوں اور اب دیکھیں یہاں پیار ہے اردو آئی ٹی پوائنٹ اور یہاں پہ یہ دیکھیں گروپ کا نام آ رہا ہے کسٹم اب اگر اس میں مجھے کوئی چیزیں ایٹ کرنی ہے لائک میں کیا فائل کے اوپر اپشن کسٹمائز ریبن اب دیکھیں مجھے اس کو پہلے گروپ کو سلیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نام کوئی بھی دے سکتے ہیں اب میں نے لائک میں نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ کام ہوتا ہے نیو کے اوپر میں نے کہا نیو کی کمانڈ اس میں ایٹ کر دی جائے اس کے بعد میں یہاں سے آیا فائل ٹیب لیا میں نے اس میں اوپن پہ میرا زیادہ کام ہوتا ہے میں نے ایٹ کر دیا ٹھیک ہے پرنٹ ٹوی ویو پہ زیادہ کام ہوتا ہے میں نے ایٹ کر دیا سیو چاہیں تو ایٹ کر دیں اس طرح کی مختلف کمانڈ دیں اسی طریقے سے اگر آپ یہ جیسے من ڈیب آ رہے ہیں آل کمانڈ پہ جائیں گے تو تمام کی تمام کمانڈ آپ کے سامنے انیبلز ہو جائیں گے اس میں سے آپ کو جو بھی ایٹ کرنا ہے لائک یہ دیکھیں الائن سینٹر کو ایٹ کر دیا الائن لیفٹ الائن رائٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ایٹ کر لیا اور یہاں سے اوکے کر دیا آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے آپشن اس میں ڈسپلی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ لیبل نیم ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لیبل نیم ڈسپلی نہ ہو تو فائل پہ آئیں گے آپشن پہ آئیں گے کسٹومائز پہ آئیں گے اور یہ دیکھیں رائٹ کلک کیا ہائٹ کمانڈ لیبل اس کو اگر کلک کر دیں گے اوکے کریں گے تو دیکھیں لیبل کے نام جو ہیں وہ ہٹ یہ ہے اب شو نہیں ہو رہے ٹھیک ہے فائل آپشن دوبارہ انیبل کرنے کسٹومائز پہ آئیں رائٹ کلک کریں اس کے اوپر آکے اور اس ہائٹ کو اٹھا دیں اسی طریقے سے مزید گروپ وغیرہ آئٹ کرنے کے لیے ٹیب وغیرہ آئٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ بھی اپشن موجود ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ نیچے سے بھی کر سکتے ہیں نیو ٹیب نیا ٹیب آ جائے گا اس کے اندر گروپس بنائیں ڈیفرینٹ گروپس بنائیں اور اس میں جو جو آپ کی کمانڈز جو ہیں زیادہ یوز ہوتی ہے ان کو آئٹ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کر دیں ٹھیک ہے میں نے اوکے کر دیا لائک آپ مختلف گروپس بنائیں اور جو جو کمانڈز آپ کی یوز ہوتی ہے ان گروپس کے اندر ان کو آئٹ کرتے جائیں ریمووو کرنے کے لیے کیا ہے فائل آپشن کسٹومائز ریبن سیلیکٹڈ ہے یہاں سے ریمووو یہ ہے ریمووو ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی سے پہلے یا بعد میں اس کو چاہیئے تو یہ دیکھیں آپ ڈاؤن ہم اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلک کیا اور اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں آپشن سیف جب بھی آپ مائکروسوپ ورڈ کی فائل کو سیف کرتے ہیں تو وہ مائکروسوپ ورڈ 2007 اور 2010 کے فارمیٹ کے پر بائی ڈیفولٹ سیف کرتا ہے یہاں سے کھول کے آپ لائک کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر بار جو اس کو نائنٹی سیون اور 2003 کے ٹیف اس میں سیف کریں بار بار آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لئے فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے پاس اولڈ ورڈ ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے اس کو ویو کر سکتا ہے بائی ڈیفولٹ یہ 2007-2010 ہے تو میں اسی کو رکھتا ہوں سیو آٹو ریکاوری انفرمیشن ایوری ٹین منٹ ہر دس منٹ کے بعد یہ بیک اپ کوپی کو سیف کرتا ہے آپ کے ہارڈ ڈیس کے اوپر اور یہ دیکھیں کیپ ڈی لاسٹ آٹو سیف ورجن ایف آئی کلوز ویڈاوٹ سیونگ لائٹ چلی گئی ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ جو لاسٹ سیونگ کام آپ کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ جو اس نے ریکاوری انفرمیشن لی ہے دس منٹ کی تو یہ آپ کو کیا کرے گا یہاں پہ ایک وینڈو شو ہو جائے گی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے نام آ رہا ہوگا تو آپ کے پاس وہ فائل آ جائے گی یہ بھی کافی اچھا اپشن ہے اگر آپ نے سیف نہیں کیا ہوا تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک سیف کر رہتا ہے اس ٹائم کو انکریز ڈیکریز کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں آٹو ریکاور فائل کہاں پہ سیف کرتا ہے یہ اس میں پورا لنک ڈیا ہے سیک اندر یوزرز میں یہ میرے یوزر نیم کا نام ہے اس کے اندر اپلیکیشن ڈیٹا ہوگا رومنگ ہوگا اور مائٹرو سوفٹ اور اس میں ورڈ ہوگا وہاں پہ سیف کر رہا ہوتا ہے بائی ڈیفول جب آپ سیف کو کلک کرتے ہیں تو اس ساری کے ساری فائلز یہاں پہ سیف ہو رہی ہیں یوزرز کے اندر جو بھی یوزر نیم ہے وہ یوزر نیم اس کے اندر ڈاکومنٹس کا پولڈر وہاں پہ ہے اگر چینج کرنا چاہے تو یہاں سے جا کے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیک ہے براؤز کی اور کینسل اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ٹیک ہے اس اپشن کو یہ ایمپورٹٹ اپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دی رہا ہوں ایمپورٹ فاؤنٹ ان ڈیف فائل سم ٹائم آپ کے کمپیوٹر میں کچھ فاؤنٹ ایکسرا اسٹال ہوتے ہیں می بھی آپ نے کچھ ایسے فاؤنٹ اسٹال کیا ہوں جب آپ وہ دوسرے بندے کو کسی کو بھیجیں گے اس کے کمپیوٹر کے اندر اگر وہ فاؤنٹ اسٹال نہیں ہوگا فاؤنٹ سے مراد میرا یہ جو رائٹنگ اسٹائل ہے ہر ایک میں ہوتا ہے کچھ ایکسرا فاؤنٹ ہے جو آپ نے الکس اسٹال کی ہیں وہ اس کے کمپیوٹر میں نہیں ہے تو اس کو ویسا دکھائی نہیں دے گا جب وہ فائل اوپن کرے گا تو کمپیوٹر اس کو کیا کرے گا خود بہت فاؤنٹ چینج کر دے گا اسے سٹال میں اگرہ اگر اسے چیک لگا دیتے ہیں اگر آپ اolyان بھی اس یقویٹر لگا دیتے ہیں تھی کہ اس کے بعد جب بھی آپ فائل کو سیف کریں گے تو یہ اس کے ساتھقے ساتھ کیا کرے گا فاؤنٹ کے فائل اس کو بھی سیف کرے گا اور اسکو بھیجب دے گا سٹال میں یہاں سے اگر اگر ہم اس کو چیک لگا دیتے ہیں تو یہ فائل کا size بھی ٹھوڑا ری ڈیوز کردے گا ٹھیک ہے یہ اپشن تھوڑے بتانے تھے آپ کو تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو یہ بتا دوں یہ میں ایکسٹر ریکارڈنگ کر رہا ہوں ایکچلی میں یہ پہلے بھول گیا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے کیا کیا ہے ایک الگ سے لیکچر بنایا اور اس کو میں اسی لیکچر کے اندر ایٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ